اسلام علیکم میرا نام ہے عفد نسیم اور میں مارکیٹ ڈیویلپمنٹ میں ریسرچ اینڈ ٹریننگ آفیسر ہوں فار اویرنس سٹیشن پہ آپ سب کا خوش آمدید یہاں پہ آج ہم بات کریں گے فار آرمی وم کے بارے میں جو کہ ایک نئی طرح کی لشکری سنڈی ہے پاکستان میں نئی حملہ آور ہوئی ہے پچھلے سال بھی کچھ ہمارے کسان بھائیوں نے اس کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھایا یہاں ہم آگاہی کے لیے یہ سیٹ اپ آپ کے لیے لگایا ہے تاکہ ہم آپ کو اس سے ہونے والے نقصان سے بروقت آگاہ کر سکیں آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے پہلے تو ہم اس سنڈی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سنڈی ہے کیا اور ہماری مقامی لشکری سنڈیوں سے یہ کس طرح سے مختلف ہے یہاں پہ میں تھوڑا آپ کو مقامی لشکری سنڈیاں جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ ان کو واضح طور پر ساتھ ساتھ رکھ کے ان کا پہچان کر سکیں ان کی آپ کے لیے ڈیفرنسز آپ دیکھ سکیں دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی زندگی کے کچھ ایسے خاص مراحل ہیں جس کے اوپر ہم اس کو کابو کر سکتے ہیں اگر وہ مرحلہ گزر گیا تو پھر سنڈی اس سے بڑی ہو گئی تو پھر اس کو کابو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تیسری اہم چیز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم پھر آپ کو فیلڈ میں کھیتوں میں لے کے جائیں گے جہاں ہم آپ کو لائف دکھائیں گے کہ کس طرح سے کون سی نقصان کی علامتیں ہیں جو ہمیں پتے پہ ظاہر ہوتی ہیں ان کو ہم اگر بروقت پہچان لیں تو ہم مناسب طریقے سے موثر طریقے سے اس کو کابو کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ سنڈی جو ہے یہ فال آرمی وم ہے تین اس کی بنیادی علامتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم انہیں پہچانتے ہیں ان تین علامتوں کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے سر والے حصے کو دیکھنا ہے سر والے حصے میں دیکھیں یہ ایک سفید لکیر آ رہی ہے اور آگے چل کے یہ دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے بلکل ایسے جیسے انگریزی کا حرف وائے جو ہے یوں لکھا ہوا ہو تو پہلی بہت اہم علامت اس کے سر والے حصے میں وائے کی شکل کی سفید لکیر یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیدھی لکیر آتی ہے جو آگے چل کے دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے لیکن یہ لکیر ساری یہاں سے لے کے یہاں تک سفید ہی ہوتی ہے دوسری اہم نشانی اس کا جو دم والا حصہ ہے اس کے تقریباً آخری والے حصے میں آپ دیکھیں تو اس میں چار نکتے ہوتے ہیں اور چاروں نکتوں کو اگر آپ ملائیں تو یہ ایک مربع شکل بنتی ہے دوسری اہم نشانی جو تیسری اس کی اہم نشانی ہے اس کے جسم کے جو باقی تمام حصے ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو چار ہی نکتے نظر آئیں گے لیکن فرق کیا ہے دو نکتے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور دو نکتے ایک دوسرے سے دور ہیں تو یہ تین واضح نشانیاں ہیں جو ایک ہی وقت میں کسی ایک سنڈی میں موجود ہوں گی تو تب ہم کہیں گے کہ یہ سنڈی فال آرمی وم کی سنڈی ہے ہم پھر ایک دفعہ دہرہ دیتے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے سر کے اندر سفید رنگ کی لکیر جسم کے آخری حصے میں چار نکتے مقربہ شکل میں اور باقی جسم کے تمام حصوں میں دو نکتے ایک دوسرے سے قریب اور دو نکتے ایک دوسرے سے دور اب یہ ہوگی فال آرمی وم کی سنڈی اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ وہ لشکری سنڈیاں ہیں جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہیں تو آپ واضح طور پر ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کو تین علامتیں شناختی موجود پہچان ہو ان کی آپ جانتے ہوں تو پھر آپ اپنے کھیتوں میں آرام سے پہچان سکیں گے کہ مقامی سنڈی کونسی ہے اور فال آرمی وم کی سنڈی کونسی ہے اور اسی کے بنیاد پہ پھر ہم اس کے قابو کرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں اب دوسری اہم چیز اس کی طرف چلتے ہیں اس کے کنٹرول کرنے کے لئے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس کی زندگی کو کچھ مراحل ہیں جس پہ موسر طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ گزر جائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے لئے ہم اس کی زندگی کے مراحل کو دیکھتے ہیں یہ اس کا پروانے ہیں بالک پروانے یہ انڈے دیتے ہیں گچھوں کی شکل میں ایک گچھے میں ڈیڑھ سو سے دو سو تک انڈے موجود ہو سکتے ہیں اور انڈوں کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں اور یہ انڈے یا تو پتے کی نچلی ستا بھی عام طور پر ہوتے ہیں اور یا پھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سٹیم کے یا ڈنڈی کے قریب کر کے ہوتے ہیں تو کھیتوں میں انڈوں کو اگر آپ پہچان سکیں تو بہت اچھی بات لیکن پریکٹیکل ہی دیکھا گیا ہے کہ ان کو پہچانا کھیت میں ایک کسان کے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں انڈوں سے بچے کتنے دن بعد نکلتے ہیں عام طور پر جو دنیا میں مختلف ممالک میں دیکھا گیا ہے وہ دو سے دس دن کا وقفہ ہے جس میں انڈے سے بچے نکلتے ہیں لیکن ہم نے جو یہاں اپنے پاکستان میں ہمارے اس ماحول میں ہے دیکھا ہے وہ ہے دو سے تین دن کا میکسیمم ٹائم ہے تین دن کے اندر بچے اس میں سے نکل آتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور مزہ کے بات تاؤں جتنی بھی جو سنڈیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو تھوڑا سا ایک چیز دیکھ لیتے ہیں جتنی بھی سنڈیاں ہوتی ہیں ان تمام سنڈیوں میں یہ ایک آپ کے لوگ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک کچھ عرصہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ کھاتی ہیں پھر اپنی پرانی خال اتارتے ہیں پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ اپنی خال اتارتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ ان کا بڑھوتری کا عمل ہوتا ہے جس سے وہ بڑھتی ہیں جس طرح وہ سامپ میں یہ کینچلی اتار کے تو بڑھتا ہے یہ بلکل اسی طرح سنڈیوں میں ہوتا ہے ہر دفعہ خال اتارنے کے بعد جب ارگلے محلے میں جاتی ہیں اس کو ہم انسٹار یا سنڈی کا مرحلہ کہتے ہیں تو فال آرمی ایوام کی سنڈی اس طرح سے چھے طرح کے انسٹار یا چھے مراحل سے گزرتی ہے لیکن یہاں سائنس پڑھانا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کون سے مرحلے پہ ہم کابو کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں انڈے سے بچے نکلائے تین دن کے اندر پھر وہ کھانا شروع کر دیں گے جب پہلا انسٹار ہے یا پہلے مرحلے کی سنڈی ہے تو وہ تین دن کھائے گی پھر وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی پھر دو دن کھائے گی پھر وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گی پھر دو دن کھائے گی تو چوتھے میں اب یہاں پہ ہم نے رک جانا ہے ہمارا جو کنسان ہے ہماری پہچاند تیسرے مرحلے کی سنڈی تک ہے یعنی آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ سنڈی کا سائز جب چاول کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے اس وقت تک ہم نے اس کو کابو کرنا ہے اس سے زیادہ پڑی ہو جائے تو اس کو کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سنڈی چھوٹی ہوتی ہے چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہے تقریبا تب یہ اس کا بیہیوئر کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پتوں کو کھاتی ہے گھوم پھر کے اوپری سطح سے یا کناروں سے اس کے بعد یہ چوتھے انسٹار میں ہو جاتی ہے یا بڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کومپل کے اندر بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتی ہے اور اس وقت تک پھر اس لیے وہاں تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوگا تیسرے میں نے لیں کہ سنڈی کو کابو کرنا اس لیے آسان ہے کہ وہ پتوں کے اوپر گھوم پھر کے کھا رہی ہوتی ہے جب ہم سپڑے کرتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کرنا اس کو ہٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب سنڈی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کومپل کے اندر چلی جاتی ہے وہاں بیٹھ کے چھپ کے کھاتی ہے اور اس کے اوپر اس کا کچھرا بے تہاشا پھینکتی ہے جو کہ اوپر یوں کچھرا جم جاتا ہے یہ اپنا گار سا بنا کے نیچے بیٹھ کے کھا رہی ہوتی ہے تو بڑی سنڈی تک اوپر سے سپڑے کریں گے تو وہاں تک اس پہ سپڑے پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے اب اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے سنڈی کو چاول کے دانے کے برابر ہو تک ہم کابو کر لیں تب تک ہم کوئی نہ کوئی ایکشن نہیں لیں اچھا یہ ہمیں اب کیسے پتا چلے گیا تاکہ سنڈی ہمارے کھیت میں تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے یا چاول کے دانے کے برابر ہو گئی ہے تیسرا مرحل آئی اس سے پہلے پہلے ہم نے اس کو کابو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم سنڈی کو دیکھنا شاید آپ کے لیے کھیت میں اپنی مسروفیات کی وجہ سے مشکل ہو جائے گا اس کا آسان طریقہ بتائیں گے ہم آپ کو آگے فیلڈ میں جا کے کہ اس کے پتوں کے اوپر ابتدائی نقصان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اگر آپ ان علامتوں کو پہچان لیں تو آپ بروقت اس کے اوپر کابو پا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے زندگی کے مراحل کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد چھ دن کے اندر اندر اگر سنڈی تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر تیسرے دن کم از کم اپنے کھیت کو لازمی جا کے دیکھنا ہے جو ہی ہمیں اس کے کھانے کی کیڑے کے یا نقصان کی علامتیں نظر آتی ہیں ہم نے سپڑے کا فیصلہ کرنا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ کیڑے کے کھانے کی ابتدائی علامتیں کیونکہ کھیت میں سنڈی کا ملنا اس کو دیکھنا ہمارے لئے مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گا ہم آپ کو بزاتے ہیں پتوں کے اوپر ابتدائی نقصان کی علامتیں جس سے آپ پہچان سکیں اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہ ایک پتہ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ نکتے نکتے کی شکل میں یہاں پہ کھائوے کے نشان مل رہے ہیں اب دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کچھے میں سو سے لے کے ڈیڑھ سو تک انڈے موجود ہوتے ہیں جب ڈیڑھ سو بچے کٹھے اس میں سے نکلتے ہیں تو وہ یوں پتے کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور یہاں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اب یہ انیشنل ایک ایک یہاں سے بائٹ لیتے ہیں تو ان کے اوپر سے سبت حصہ خرچ لیتے ہیں اور نیچے اس کی جو سفید حصہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ جالی سی یہاں موجود رہتی ہے تو جب آپ کو نکتوں کی شکل میں یہ کھانے کی علامتیں نظر آئیں جن کے پیچھے جالی موجود ہے تو اس وقت یہ صحیح ٹائم ہے کہ آپ اس کے اوپر سپریے کا ڈسیئن لے لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فال آرمی مم جو کس طرح یہ تباہی مچاتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے کوئی جانور جو ہے نا یہ چر گیا ہے بے تہاشا یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ گند مچاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو کھا لیتا ہے اس طرح سے یہ وہ علامتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی لیکن یہ کیونکہ پودے کے اوپر سنڈی بڑی ہو چکی ہے ڈیمیج بڑا ہو چکا ہے تو آپ کو یہ یہاں پہ کٹے ہوئے کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ نشان کھانے کے بھی بڑے ہو چکے ہیں جبکہ ہم نے جو پچھلے بات کی تھی پہلے اس کے تیسرے مرلے کی سنڈی کی یا جسے ہم محصر طریقے سے کابو کر سکتے ہیں وہ بلکل اسی طرح سے کھایا ہوا ہے لیکن بلکل چھوٹے چھوٹے نکتوں کی شکل میں ہوتا ہے اور نیچے اس کا جلی ختم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح اس کے اندر جو ہے اپنا ایک جگہ بنا کے یہاں بیٹھ کے سنڈی کھاتی ہے اور اس کے بعد یہ بے تہاشا اوپر سے اس نے یہ گند مچاتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو یہ کومپل کے بلکل نیچے گھر کے بیٹھی ہوتی ہے کھا رہی ہے اور دوسرا اس کے اوپر اس قدر اس کا کچھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں تک ہمیں دوائی پہنچانا یا کوئی بھی پیسٹی سائٹ پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے نقصان کی ابتدائی علامتوں کو پتوں پہ پہچانے ہر تیسرے دن اپنے کھیت کا وزٹ کریں اور جا کے جو ہی ہمیں اس کے اوپر ابتدائی کھانے کی علامتیں کیڑے کی نظر آتی ہیں ہم اس کے اوپر ڈیسیزن کرنے سپریے کا ہاں ایک بات اور کہ سپریے کا کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان ضرور رکھنا ہے کہ سپریے کی نوزل جو ہے آپ نے پودے کی کمپل کی طرف کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوائی جو ہے وہ سنڈی تک ہم پہنچا سکیں تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے پودے کو سپریے سے نہلائی دینا ہے دوبارہ پھر میں اسی بات کو دہرانا چاہوں گی اس پر دور دینا چاہوں گی تاکہ ذہن میں یہ چیز ہمارے پختہ ہو جائے کہ اس کے موثر کابو کے لیے موثر کنٹرول کے لیے ہمیں ہر تیسرے دن اپنے کھیتوں کو دیکھنا ہے وزٹ کرنا ہے ہم نے اس کے نقصانات کی ابتدائی علامات کو پہچاننا ہے اور اس کے اوپر بروقت ایکشن لینا ہے کیونکہ ہمارے سیانے بھی کہہ گئے ہیں کہ وقت پہ کیا ہوا کام جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے ایفرٹ بھی کم لگتی ہے نقصان بھی کم ہوتا ہے پیسے بھی کم لگتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں امید ہے کہ آپ جلدی اس ڈیمیج کو پہچانیں گے اور جلدی اس کے اوپر سپریے کا ایکشن لیں گے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں بہت شکریہ